بسم اللہ الرحمن الرحیم 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 بسم اللہ 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 الرحیم ہم آملیٹ میں کٹتے ہیں وہ آملیٹ کی تو باریک باریک پیاز ہوتی ہے مگر تھوڑی بڑی موٹی کٹیں گے اس سے ہم اور یہ پیاز اور ٹیماتر کی گریہ بھی بنائیں گے اور آج کل ٹیماتر بہت اچھے آ رہے ہیں بہت ہی بڑے بڑے ٹیماتر آ رہے ہیں اور جوسی سے ٹیماتر ہیں تو آپ چاہیں تو تین پاو بھی ٹیماتر لے سکتے ہیں تو اچھی سی گریہ بھی بن جائے گی تو یہاں پر میں نے ایک کڑھائی میں آدھی پیاری آئل ڈال دیا اور جو ہم نے چار عدد پیاز کٹی تھی وہ ہم نے ڈال دی تو پیاز کو ہم نے براؤن نہیں کرنا بس ہلکا سا ہم اس کو چلائیں گے آئل کے اندر اور جو ٹیماتر ہم نے کٹے ہوئے تھے وہ ہم ڈال دیں گے تو اس کی ہم گریہ بھی بنائیں گے ٹیماتر اور پیاز کی اور اس کو ہم مسک کر کے ڈھک کر رکھ دیں گے تقریباً چھے سات منٹ تاکہ ٹیماتر جو ہیں وہ پانی چھوڑ دیں اور اس کی گریہ بھی بن جائے تو اس کو میں دکھا رہی ہوں آپ کو تقریباً چھے سات منٹ میں نے اس کو پکایا اور اب چمت سے تھوڑا سا میں میکس کر رہی ہوں اگر کوئی موٹے موٹے سی ٹیماتر رہے گئے تو وہ بھی بس گل چکے ہیں تو اس کی گریہ بھی اچھی بن جائے گی تو یہ ہماری گریہ بھی جو ہے تیار ہو گئی اور یہاں پر جو چکن میں نے مسارہ لگا کے رکھا ہوا تھا جو فوٹ کلر میں بھول گئی تھی تو یہ میں نے ریٹ کلر اوپر سے ڈالا ہے جو آپ کو ریٹ کلر نظر آ رہا ہو گا یہ چکن کا بلیڈ نہیں ہے بلکہ یہ ریٹ فوٹ کلر ہے تو بس اور دوسری کافی سارے کام ہوتے ہیں تو میرے ذہن سے کبھی کبھی نکل جاتا ہے کوئی چیز تو میں آپ کو بتا رہی ہوں میں تو بھول گئی تھی مگر آپ مت بھولیے گا اور ریٹ فوٹ کلر ضرور ڈالیے گا اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو چکن ہمارا یہ گریہ بھی روز بنے گا تو بہت ہی اچھا سا دکھے گا یہ بلکل ریڈ ریٹ سے نظر آئے گا تو یہاں پر مسارے جو تیار ہو گیا تھا اس پر میں ہم یہ چکن ڈالیں گے اور جو تھوڑا سا مسارہ بچتا وہ بھی ہم اس کے اوپر رکھ دیں گے تاکہ جو مسارہ ہے اس کے اندر اور اچھا سا اجزب ہو جائے اور یہاں پر میں نے دو تین ٹیمارٹر اور لیے ہیں تو اس کو میں نے گول راؤنڈ میں اس کو کار دیا ہے راؤنڈ شیب میں کار دیا اور یہاں پر میں چکن کے اوپر یہ رکھ رہی ہوں اس طرح سے تاکہ اس کو جب ڈھک کر پکائیں گے نا تو جو بھاپ بنے گی اور اس کا جو جوس نکلے گا ٹیمارٹر کا تو وہ چکن میں بہت اچھا فلیور آئے گا اس کا اور آپ جب اسے کھائیں گے تو آپ کہیں گے واقعی بلکل نیا ٹیسٹ ہے اور ہمیں شبانہ آنٹی نے بہت اچھی ریسے پہ دیئے تو یہ میں نے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ لو فلم میں پکایا اور اب میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ میں نے اس کو بلکل نہیں چلایا تھا اس کو بلکل لو فلم میں میں نے اس کو پکنے کے لیے رکھ دیا تو نیچے بھی ٹیمارٹر تھی چکن کے اور پر بھی ہم نے ٹیمارٹر کے لیے لگا دی تھی تو ٹیمارٹر کے جوس میں یہ چکن پک رہا ہے چکن نے بھی تھوڑا پانی چھوڑا تھا اس میں ہم نے کوئی پانی نہیں ڈالا اور اب بس ہم اس کی بنائے کریں گے تو نمک میں نے تھوڑا چکت تھا تھوڑا کم لگ رہا تھا تو اب میں نے تھوڑا چھوڑا نمک اوپر سے ڈال دیا اور اس کو میں نے تقریباً پانچ چھ مینٹ اس کو بھون آئے تو یہ بلکل ڈرائے ہو گیا تو جب جس کا تیل اوپر آنا شروع ہو جائے تو یہاں پر میں ٹیمارٹر کےچپ ڈال رہی ہوں آدھا چمچ سوری آدھا آدھا کٹوری تقریباً آپ چار پانچ ٹیبلی سپون کے قریب آپ ڈال سکتے ہیں تو ٹیمارٹر ڈالنے کے بعد بس یہ ہمارا چکن گریوی روز تیار ہو گیا اور آپ چاہیں تو اس میں کوئلہ لے کر آپ اسٹیم بھی دے سکتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا کہ اس کے اندر بہت اچھا فلیور آئے گا اور بلکل ایسا لگے گا جیسے آپ نے کوئلوں میں پکھایا ہے یہ گریوی آپ کو دکھا رہی ہوں دیکھیں کتنا اچھا کلر آیا اور چکن جو ہمارا بلکل ثابوت ہے کوئی پیس دی ہوئے کوئی جو ہے اتنا نہیں گلہ کے الگ الگ پیس ہو جائیں تو اچھا سالن کی یہی پیچھان ہوتی ہے چکن کا جب بھی بنائیں کہ چکن ٹوٹے نہیں اور اندر تک سے پورا جو ہے وہ گلہ ہونا چاہیے تو ہم نے صرف اس کو اسٹیم میں ہی پکایا ہے یعنی ہم نے کوئی پانی نہیں ڈالا ٹیمارٹر کی جو گریوی تھی اسی میں ہم نے اس کو پکایا ہے اور اب میں اس کو ڈش آؤٹ کر رہی ہوں تو یہاں پہ میں نے تھوڑی سی گریوی ڈالی ہے اس کے اپر سے ہم یہ چکن کی پیس رکھ دیئے اور یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا رہی ہوں سارے پیس جو ہیں چکن کے بہت اچھے تیار ہوئے اور یہ بزار سے بہت اچھا بنتا ہے اور یہ دیکھیں میں آپ کو تھوڑا سا توڑ کے دکھا رہی ہوں اندر سے بھی بلکل یہ گل چکا ہے تو یہی اچھے چکن روز کی پیچھانے کہ چکن جو ہے ٹوٹے بھی نہیں اور اندر سے پورا گلہ ہونا چاہیے تو اس کو آپ گارنش آپ جو ہے لیمو سے ہر دنیا اور ہری میچو سے کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے ایک لیمو بارک بارک کاٹ لیا تھا دو تین ہری میچے میں نے اس طرح سے کاٹ لی درمیان میں سے لمبان میں سے اور یہ میں لگا رہی ہوں تو یہ ہمارا چکن گریوی روز تیار ہے آپ اس عید پر ضرور پنایے گا مجھے ضرور دعاوں مجھے یاد رکھیے گا اور ٹرائے کر کے آپ مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ چکن گریوی روز کی ریسپی کیسی لگی اور جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کریا تو آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کرنا نہ بولیے گا اور کمنٹس کرنا تو بلکل بھی مد بولیے گا اور آپ لوگ اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں اپنا خیال رکھیں اپنے گھر والوں کو پکا کے کھلائیں اور پھر مجھے بتائیں اور بہت ساری دعائیں لیں اپنے گھر والوں سے اور عیدی بھی لیں اپنے گھر والوں سے تو اس عید میں یہ تو لگی عید آئی ہے ہم نے تو کبھی ایسی عید نہیں دیکھی تو اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے جو بھی کوئی تکلیف میں ہے پریشانی میں اللہ پاک سب کی پریشانیوں کو دور کر دے اور بس یہ تو عید تو ہمارے لئے ایک تحفہ ہے اللہ پاک کی طرف سے ماہ رمضان کے ہم نے پورے روزے رکھے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں سعادت بخشی تو یہ اللہ کی طرف سے تحفہ ہے تو اسی بات کے ساتھ آپ لوگوں سے اجاز چاہوں گی اور پھر ملیں گے ہم نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ